بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے لئے آپ کو زیادہ نوٹ بک اپنی نوٹ بک نکالیے Dear students, draw margin line on at least 3 pages also draw topic line Dear students, آپ کے first term slayvers کا آج last lecture ہے اس کے بعد آپ کی دوہرائی شروع ہو جائے گی انہان ہے ہمارا تفہیم پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تفہیم کیا ہوتی ہے جی تو پیارے بچوں یہ دیکھئے یہ آپ کی ورکشیٹ ہے یہ تفہیم ہے تفہیم کا مطلب ہوتا ہے ایک پیراغراف آپ کو دیا جاتا ہے جس کو آپ نے گوھر سے پڑھنا ہے اور اسی پیراغراف میں سے نیچے چند question دیے جاتے ہیں جن کے answer آپ نے پیراغراف کے اندر سے ہی دیکھ کر نیچے تلاش کر کے لکھنے ہوتے ہیں تو پیارے بچوں اگر آپ سکول میں موجود ہوتے تو یہ ورکشیٹ آپ کی copy پر لگتی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تو ابھی چونکہ online classes ہو رہی ہیں تو میں یہ آپ کو copy پر کروں گے اور آپ نے بھی copy پر ہی کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں نیچے دیئے گی یہ بارت کو پڑھ کر سوالات کے جوابات دیں جس طرح ساری دنیا کا اندھیرہ ابھی ایک چھوٹے سے چراب کی روشنی کو مٹا نہیں سکتا اس طرح کتاب کے سامنے جہالت کے اندھیرے نہیں ٹھہر سکتے ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتاب اور علم کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے علم آدمی کو انسان بناتا ہے برے بلے کی تمیز سکھاتا ہے اور کتاب ذہن کو جلا بخش دی ہے کتاب ذہن کو روشن کرتی ہے کتاب ایک اچھی ساتھی ہے کتاب ایک سچا دوست ہے اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو دوست کا بھلا چاہتا ہے جی پیارے بچے یہ پیرگراف ہم نے پڑھ لی اب اس میں سوال دیکھیں کیا اچھی کتاب کے سامنے جہالت کے اندھیرے ٹھہر سکتا ہے یہ دیکھیں ہم نے یہاں پڑھا ہے کہ کتاب کے سامنے جہالت کے اندھیرے نہیں ٹھہر سکتے پیارے بچوں بہت مزے کی تفیم جو ہے بہت مزے کا کوئیسٹن ہوتا ہے کیونکہ آنسر آپ کو اس کے اندر سے ہی مل جاتا ہے اگلا کوئیسٹن دیکھیں علم آدمی کو کیا سکھاتا ہے علم آدمی کو انسان بناتا ہے برے بلے کی تمیز سکھاتا ہے کتاب ذہن کو کیا بخشتی ہے یہ دیکھیں کتاب ذہن کو روشن کرتی ہے اور یہ ایک اچھی ساتھی ہے یعنی کہ کتاب جو ہے وہ ذہن کو جلا بخشتی ہے کیا ہے جی جلا بخشتی ہے اگلا کوئیسٹن ہے کتاب کیسی ساتھی ہے یہ دیکھیں لکھا وہ ہے کتاب ایک سچا دوست ہے کتاب جو ہے وہ آپ کی ایک اچھی ساتھی ہے اچھا دوست کون ہے کتاب جو ہے وہی آپ کا ایک سچا اور اچھا دوست ہوتا ہے تو چلے آئیے اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں نوٹ بک پہ کرتے ہیں سب سے پہلا ہم پیراگراف یہاں پہ لکھیں گے جس طرح ساری دنیا کا اندھیرہ بھی ایک چھوٹے سے چراغ کی روشنی کو مٹا نہیں سکتا اور اس طرح کتاب کے سامنے جہالت کے اندھیرے نہیں ٹھہ سکتے ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتاب اور علم کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے علم آدمی کو انسان بناتا ہے برے بھلے کی تمیز سکھاتا ہے اور کتاب ذہن کو جناب اچھتی ہے کتاب ذہن کو روشن کرتی ہے ہے کتاب ایک اچھی ساتھی ہے کتاب ایک سچا دوست ہے ہے اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو دوست کا بھلا چاہتا ہے ہے جی تو پہر رکھتا ہے اب ہم اس کے سوال شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک کیا اچھی کتاب کے سامنے جہالت کا اندھیرہ ٹھہے سکتا ہے جواب جی نہیں جہالت کا اندھیرہ نہیں ٹہر سکتا سوال نمبر دو علم آدمی کو کیا سکھاتا ہے جواب علم علم آدمی کو برے بھلے کی تمیز سکھاتا ہے سوال نمبر تین کتاب ذہن کو کیا کرتی ہے جواب جواب کتاب ذہن کو جلا برکشتی ہے سوال نمبر چار کتاب کیسی ساتھی ہے کتاب جواب جواب کتاب ایک اچھی ساتھی ہے سوال نمبر پانچ اچھا دوست کون ہوتا ہے جواب اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو دوست کا بھلا جاتا ہے جی تو پیارے بچوں یہ ہماری تفہیم مکمل ہوگی پہلے پیراگراف پڑھتے ہیں انوان تفہیم جس طرح میں نے پکتا ہے تفہیم کا مطلب بتا ہے ایک پیراگراف آپ کو ملے گا اس کو اپنے اچھی طریقے سے پڑھنے پڑھنے کے بعد آپ نے کوششنز کے آنسز دینے اور وہ آنسز اسی پیراگراف میں سے ہی آپ کو مل جائیں جس طرح ساری دنیا کا اندھیرہ بھی ایک چھوٹے سے چراغ کی روشنی کو مٹا نہیں سکتا اس طرح کتاب کے سامنے جہالت کے اندھیرے بھی ٹھہر نہیں سکتے ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتاب اور علم ایک دوسرے سے غیرہ تعلق ہے علم کا علم آدمی کو انسان بناتا ہے برے بلے کی تمیز سکھاتا ہے اور کتاب ذہن کو جلا بخشتی ہے کتاب ذہن کو روشن کرتی ہے کتاب ایک اچھی ساتھی ہے کتاب ایک اچھا دوست ہے اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو دوست کا بنا چاہتا ہے سوال نمبر ایک کیا اچھی کتاب کے سامنے جہالت کندیرہ ٹھہر سکتا ہے جی نہیں اچھی کتاب کے سامنے جہالت کندیرہ نہیں ٹھہر سکتا ہے سوال نمبر دو علم آدمی کو کیا سکھاتا ہے جواب علم آدمی کو برے بلے کی تمیز سکھاتا ہے سوال نمبر تین کتاب ذہن کو کیا کرتی ہے جواب کتاب ذہن کو جلا بخشتی ہے سوال نمبر چار کتاب کیسی ساتھی ہے کتاب ایک اچھی ساتھی ہے سوال نمبر پانچ اچھا دوست کون ہوتا ہے جو آپ اچھا دوست ہو ہی ہوتا ہے جو دوست کا بلا چاہتا ہے جی تو پیارے بچوں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ کا ہونپک یہ ہے کہ آپ نے اس کو نیٹ کوپی پر لکھنا ہے اس کے بعد اس کو زبان ہی یاد کریں یا آپ کا نکوئت پھر اس کی پریکٹس کرنی ہے ایکسٹرہ رہاں کھنک کریں اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آج آپ کا فرسٹ رم کا سلیبز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اردو علیف کا سلیبز جو ہے آلریڈی کمپلیٹ ہو چکا ہے اردو بے کا سلیبز آپ کا آج مکمل ہو گیا ہے جی تو پیارے بچوں اس کے بعد آپ کی دہرائی سٹارٹ ہو جائے گی جتنا کام ہم اردو علیف اور اردو بے کا کر چکے ہیں اب وہ آپ کا دہرائی شروع ہو جائے گی اور پیارے بچوں جیسے کہ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ کے سکول بھی کھلنے والے اور آپ کے فرسٹ رم انتیانات شروع ہونے والے انشاءاللہ نیکس ویک میں آپ کو سکیجول بھی مل جائے گا تو اپنی تیاری ساتھ ساتھ رکھیں جتنا بھی کام ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ ہم نے پیچھے مکمل کیا ہے سارا کام اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اسی طریقے سے میرے ساتھ ساتھ کام اتارا ہوگا میں بلکل امید کرتی ہوں بلکل اسی طریقے سے آپ نے سارا کام کیا ہوگا مجھے خوشی ہوگی جب آپ میرے پاس اپنی کوپی لائیں گے اس طریقے سے آپ نے کام مکمل کیا ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اسی طریقے سے میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ مکمل کر لیا ہوگا حضرت عمر پاروش ہے اور یہ پہلا چکتا تھا جہاں سے میں سٹارٹ کیا تھا جی تو پیارا بچوں اور آئیے اقتتام فضیر ہو گیا ٹھیک ہے بچوں انشاءاللہ آپ کی دورہ سٹارٹ ہو جائے گی اور اپنے پپلوں کی تیاری افساست کرتے چلے جائیں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملکات ہوگی تک تک اپنے گھروں میں رہیں محفوظ رہیں اللہ حافظ